اپنے ایمان کو مضبوط کریں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا تو آپ جو اللہ نے آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا قرآن میں تو اس میں واضح اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تمہیں زمین سے نہیں جاؤگے یہ جو موت کا خوف ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں خوف جو انسان کے اوپر تاری ہوتا ہے بڑے انسان کو چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے خوف ایک قوم کو غلام بنا دیتی ہے صرف آزاد انسان بڑے کام کرتے ہیں آزاد ملک اوپر پرواز کرتے ہیں غلام صرف اچھی غلامی کرتے ہیں